موسیقی آپ جیسا فرماتے ہیں کہ وقتی کا جیسا اپادان ہوتا ہے وقتی کا جیسا کرم بندن ہوتا اس کا کرم فل ملنا ہوتا ہے اس کے انروپ ہی قدرت جو ہے نمت جھٹاتی ہے اور یہ لا آفی نیچر ہے یہ قدرت کا قانون ہے اس کے تحت ہی سارا کاری ہوتا ہے تو ہم نے پڑا ہے جہندرشن میں خاص طور سے دروق شتر کال بھاو اور بھاو یہ پنچ سنوائے کے بارے میں سنا ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے شوتہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پنچ سنوائے وہی سنیوگ ہیں جو کی قدرت جو ہے نمت کے روپ میں جھٹاتی ہے اور ان کا الگ الگ کیا پریبھاشہ ہے اور کس طریقے سے یہ الگ الگ جنریٹ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ پروہاویت کرتے ہیں سنجوگوں کے روپ میں نمت کے روپ میں ہرپے آدھات نویت جان کی درشتری سے تھوڑا کھول کر کے بدھائیں جائن پریبھاسہ کے مطابط دھرویا کشترکال بھاو اور بھاوی یہ جو تین باتیں یہ جو پانچ باتیں ہیں اسے سے ہی ہم کو کرم فن ملتا ہے اور یہ کل کرم فن ملتا ہے کہ یہ سنجوگ ہے یہ جب جھڑیں گے نہیں تو ریزلٹ نہیں آئے گا اور اس لئے ریزلٹ کے لیے یہ پانچ کارن اکٹھا ہونا جرے بھی ہے سب سے پہلے بتایا ہے دھرویا دھرویا یعنی کرم فن تب ملے گا جب دھرویا یعنی آتما ہوگا بینہ آتما بھوری کو کرم فن نہیں کہتے ہیں بینہ آتما سرد کو جلا دیا جائے گا وہ کرم فن ملتا ہے تو پہلے دھرویا شیتر جو کشیتر میں ان کو فن ملنا ملنا چاہیے وہ کشیتر اس کو ملنا چاہیے پھل کے سمائے آپ امداباد میں رہتے ہیں مگر ممبئی کا ریزلٹ ہے تو ممبئی جانا پر سنجوگ نہیں آئے گا وہاں تک وہ کرم فن نہیں آئے گا بلدہ پشیتر آتما کی حاضری شیتر کی حاضری کال یعنی ٹائم کون سے ٹائم پہ ملنا ہے وہی ٹائم پہ وہاں ہونا چاہیے پھر کشیتر کا مطلب ہوتا ہے جو کشیتر کے ساتھ آپ کا حساب جڑا ہوا ہے پلیس ہٹیکل لگ وہ پلیس پہ آؤں گے تب ہی ریزلٹ ملے گا نہیں تو پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں پھر کال یعنی اگر آپ کا سپری سام کو پانچ بجے شروع ہونے والا ہے تو ٹھیک پانچ بجے ہی آپ کا ادھے کرما آئے گا تو آپ وہاں اپستیت ہوگے اور یہ کاریہ ہوگا بھگتان کا بھاو بھاو کا مطلب ہوتا ہے due date of your بھاو آپ نے جو بھاو کیا تو ان کے due date ہے اس time پہ اس place پہ due ہوتا ہے اور بھاوی کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا حساب ہے حساب دینے والا یا بھاوار میں حساب دینے والا کبکہ وقتی وقتی کے لچے حساب ہوتا ہے اور وقتی وستو کے بیچ بھی حساب ہوتا ہے تو یہ پانچ سموائے کارن سے کاریہ ہوتا ہے یہ پانچ سموائے کارن جب کرم چارج کریں گے تو cause کے اندر ان بیٹ ہوتے ہیں مگر وہ cause کے روپ میں ہوتے ہیں اور قدرت جب result دیتے ہیں تو physical form میں آ جاتے ہیں cause and effect ہم جس میں بھی کرم کریں گے وہ تو سکس مرہیں گے ان کا result سول آتا ہے سول کہوں speech کے لیول کہوں material کے لیول کے کہوں وقتی کے لیول کے کہوں ویچار کے لیول کے کہوں ایسے آئیں گے مگر بھاو تو سبھی بھاو تو سکشمہ تھی سکشمہ ہوتے ہیں تو یہ بات مردی سے کچھ مردی سے کچھ ہوگا یا سامنے والے کی مردی سے ہوگا تو دونوں میں سے کسی کے پاس freedom نہیں ہے دوسری بات ہم یہ مانیں گے کہ کرم فل میں یعنی یہ پانچ سمبھائی جو کارن ہے اس سے کاریہ ہوتا ہے اور وہ پانچ سمبھائی کارن کارم بنتے سمیں بیج میں ہوتا ہے قدرت اس کا فل دیتی ہے نیکتی یا بستو کیا روگ میں اور اسی لیے یہ سب باتیں اچنی امپورٹنٹ ہیں آپ کو سائد چھوٹی لگتی ہوگی مگر اچنی امپورٹنٹ ہے یہ بات ہی آپ کو قدرتی رچنہ دیکھنے میں سہائی کرے گی یہ تو آپ کہیں میں میری مردی سے بیچار تا ہوں میری مردی سے کرتا ہوں یا تو وہ ان کی مردی سے کرتا ہے وہ بار بار ایسی گلتیا کرتا ہے ہم کو پریشان کرتا ہے یہ جو ہماری سوچ ہے یہ سب کچھ جب جانوں دی تب معلوم ہوتا بھیک اور بھائی رہے گا ہی نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائی کا fix ہے everything کسی کے پاس اپنی مرجی سے اپنی freedom سے ہمارے پاس سے کچھ دینے کی یا لینے کی freedom کسی کے پاس قدرت میں نہیں دیا ہے یہ سب بات یہ بہت important ہے ہر عوضتح کو قدرت رچنہ دیکھنے کے لئے ایسے نہیں دکھے گی یہ آنکھوں کا سوال نہیں یہ بودھی کا سوال نہیں ہے جتنا جتنا کھڑی ہوگی آپ کے ویزن میں سبی کا solution آپ کو دینا پڑے گا تب وہ مالیں گے یہ قدرت رچنہ ہے تو قدرت رچنہ کوئی سبد نہیں ہے سبد تو سمجھانے کا ماجیم ہے مگر یہ قدرت رچنہ وہ انوبرتی ہونا چاہیے تاکہ بلیم اور کلیم نہ کرے تاکہ مالکی بھاو کرتا بھاو نہ کرے تاکہ جنم جیون اور بھوٹی کا ٹینشن نہ رہے تاکہ ہم کو معلوم ہوئے کہ دنیا میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہم خود ہی سمپون اور سربسو ہے یہ سریر تو قدرت نے سادن کے روح میں دیا کرموں کی اور کرم آتے ہے جاتے چلے جاتے کرم ختم ہو جائیں گے سادن کو بجلا دیا جائے جائے تو اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کیا ضرورت ہے مگر ہم ڈیپ میں جاتے کیونکہ ہم یہ دنیا کا سبھی سانتن ستی ہے وہ جان لیتا ہے سدھان کے روح میں تب ہی تو راج دیویس نہیں ہوتا ہے تب ہی تو اگیان نکلتا ہے ایسے کیسے نکلیں گے چبت کار تھوڑی ہے تو اسی لیے ہر باتوں کو ہم کو یتھارت روپ سے یتھارت فارم میں سمجھنا پڑے گا جہاں تک نہیں سمجھے وہاں تک سمجھ لینا کہ ہم اپنے زیمان میں آگے بڑھنے کے لیے اتنے سکشب بھی نہیں ہوئے